تو ذہنی بلوغت اور روحانی بلوغت یہ کب حاصل ہوتی ہے جب بندہ معاملات کو سمجھنے لگتا ہے اب جب نہ سمجھ ہیں تو اب نعبہ لگئے روحانی طور پر نعبہ لگئے سو سال کا ہو گیا جذبانی طور پر لیکن روحانی طور پر نعبہ لگئے اس نے اپنا روحانیت کا استعمال ہی نہیں کیا لبا پیک لے کے جارہاں واپس ہی ہوں سمجھ لیں اعمہ یہی ہے کہ جو یہاں اندہ وہاں بھی اندہ کیا مطلب تجھ ہی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا تو یہاں جس کو خدا کی جلوہ یہاں نظر نہیں آئے نا اس کو وہاں بھی نظر نہیں آئے یہاں تو ہر چیز کے پیچھے وہ ہی تو ہے اور یہ ہم ایمان کی زبان جب بولتے تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن مشہادہ نہیں کرتے اس کا حالانکہ مشہادہ کریں گے تو ایمان ہمار اور پختہ ہو جائے گا جیسے ایک کتاب میں ہے نا یعنی اخلاق سکھانے کے لیے وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہر ایک خیر و شر جو ہے وہ قل قل من اند اللہ تم فرماو سب کچھ اس کی طرف سے ہے تو ایک نے تھپڑ مار دیا کر کسی کے بزرگ کے انہی کے تھپڑ مار دیا تو انہوں نے گھوم کے دیکھا تو کوئی عبائش تھا اس نے بولا کیا دیکھ رہے ہیں جناب آپ انہیں تو کہا کہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے تو اب دیکھنے کی کیا آ جاتا کہ مارنے والا کون ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھ تو رہا ہوں میں یہ دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ کس کو مبتلا کیا گیا ہے سبب کس کو منایا گیا ہے میں اس کا تاروح حاصل کرنا ہے یہ تو مجھے پتا ہے کہ اصل تو کامی مسبب گئی ہے بیچ میں کس نے سمجھ لوگ کے کوشش کی ہے بدنیتی کس کی شاملہ بیچ میں تو یہ ہوتا ہے ہر خیر اور ہر شہر جو کچھ بھی مخلوق کو پہنچتا ہے وہ ظاہر سے بات ہے منجانی بلہ ہے لیکن اس کا انتخاب ہوتا ہے کچھ لوگ ممبع خیر ہو جاتے ہیں اور کچھ ممبع شہر ہو جاتے ہیں انبیاء کرام کی ارواح میں خیر کا مادہ زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خیر پھیلائی اب شیطان اس میں شر کا مادہ زیادہ تھا تو اس کی نسبت کمراہی کی طرف ہی تھی نا تو شر کے لیے اس کا انتخاب ہو گئے ہیں منحضبت تھی اس کا شر سے لیکن اس میں تغیان تھا عیسیان تھا نا فرمانی تھی یہاں فرما برداری تھی تو وہ فرما برداری کے رول مرل بنا دیئے گئے انبیاء کرام اور اولیاء ازام اور شیطان جو تھا وہ تاغی اور باغی تھا حاسی تھا تو یہ گمراہی کا مظہر ہو گیا خیر اور شر گمراہی یا ہدایت من جانب اللہ ہاں اس کے مظاہر ہیں اور یہ آہستہ ایسا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے پہلے کوئی ہمیں برا بھلا کیا تو تمہیں غصہ آتا ہے پھر ہم غور کرتے ہیں اس کا گلٹی نہیں ہے یہ اللہ ہی نے چاہا کہ مجھے یہ سننے کو ملے تو اس نے اس کے ذریعے سنوا دیا لوگ عزت بھی تو کرتے